اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو سیری لنگا خراریوں کا دورے پاکستان سے انکار دوستو انکار کرنے والے خراریوں میں ٹی ٹونٹی کپتان لیٹس ملنگا ونڈے کپتان وینیوالکورتانی سابق کپتان اینجیلیو میتھیز شامیل دوستو ویڈیو میں مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو سیری لنگا کرکٹ ٹیم کے سینئر خراریوں نے روامہ پاکستان میں ہونے والے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا دوستو سیری لنگا کے وزیرے کھیل ہارگن فرنڈل نے گزرستہ ماہ ایک پریس کانفرنس کی تھی دوستو جس میں انہوں نے علان کیا تھا کہ سیری لنگا کرکٹ ٹیم پاکستان جا کر ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی دوستو اس پریس کانفرنس کے بعد پی سی بی کیئر مین آسان مانی نے سیری لنگا کے وزیرے کھیل ہارڈن فرنڈل سے ٹیلی فونک رابطہ کیا دوستو جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ روامہ سیری لنگا کرکٹ ٹیم پاکستان آ کر ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی دوستو اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ٹیس سیریز کا انقاط کیا جائے گا دوستو اب سیری لنگا کرکٹ ٹیم کے متعدد سینئر کھراریوں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے منع کر دیا دوستو انکار کرنے والے کھراریوں میں ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان لیٹی سمالنگا ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان وینی انکورتھنے اور سیری لنگا کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انجلو میتھیوز شامل ہیں دوستو سیری لنگا کے وزیرے کھیل کا کہنے ہے کہ میں خود کھراریوں کے ساتھ پاکستان آنے کے لیے تیار ہوں دوستو انہوں نے کہا کہ کھراریوں کو راضی کرنے کے لیے سیری لنگا کرکٹ حکام نو ستمبر کو تمام کھراریوں سے ملاقات کرے گا دوستو کیا پاکستان اور سی لنگا ون ڈے اور ڈی آئی میچ ہو پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کرکٹ کی لیٹس نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں